بسم اللہ الرحمن الرحیم والشنس والضحان سبر و رضاب و حسد کی دیوار ہے حسین آلِ نبی کا قافلہ سالار ہے حسین اسلام پر نہ حرف کوئی آنے دیں گے اب ہم اپنے سر کٹانے کو تیار ہے حسین ہم اپنے سر کٹانے کو تیار ہے حسین بھائی زیاہ ازدانی صاحب نے بڑے خوبصورت کلام پڑھے کہیں کہیں سے بیداری کے ثبوت جو ہے مل رہے تھے مگر پیچھے والے تو بلکل خاموش ہیں وہ یہ سوچ کر کے آئے ہیں کہ مجھے سلام کے بعد جو بولنا ہے وہ بولنا ہے اس لئے وہ لوگ بلکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بہرکہ اب کسی سے کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے جو لوگ امام کی محفل میں بولیں گے برکتیں وہی حاصل کریں گے سباہ وہی حاصل کریں گے اب آپ کے پاس وقت ہے لوگ جو ہے بہت ہوشیاری کے ساتھ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ ہم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں بینک بیلنس اکٹھا کر رہے ہیں پراپٹی بنا رہے ہیں لیکن جان لیں وہ شخص غریب ہے جس کے پاس نیکیا نہیں ہے وہ شخص غریب ہے اور جو لوگ اپنے نام اعمال کے اکاؤنٹ میں نیکیا جمع کر رہے ہیں خدا کی قسم ہو یہاں بھی امیر ہے اور کل بروز قیامت بھی امیر رہیں گے انشاءاللہ اس لئے آپ حضرات بہت ساری نیکیا کٹھا کر لیں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا حسین یا حسین سبحان اللہ دو شیر پڑھ دیتا ہوں منقبت کے سن لیجئے چلے ہیں موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے چلے ہیں موت کی گردن میں ہات ڈالے ہوئے یہ سارے شیر ہیں شیر خدا کے پالے ہوئے یہ سارے شیر ہیں شیر خدا کے پالے ہوئے چلے ہیں موت کی گردن میں ہات ڈالے ہوئے یہ سارے شیر ہیں شیر خدا کے پالے ہوئے گزب کی پیاس میں بھی گزب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہے عباس کھڑے ہیں دھوپ میں پانی پر خاک ڈالے ہوئے وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں آسی بھائی اور آفتاب بھائی شیر سن لے بہت قیمتی شیر میں دے رہا ہوں شاید زندگی وفا کرے یا نہ کرے شیر سن لے وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں کٹے ہیں بازو مگر ہاؤس لے نڈھال نہیں یہ کہہ کے چھوڑ دیا حرن شام کی فوجیں یزیدیوں میں میرا کوئی ہم خیال نہیں یہ کہہ کے چھوڑ دیا زیا بھائی یہ کہہ کے چھوڑ دیا حرن شام کی فوجیں یزیدیوں میں میرا کوئی ہم خیال نہیں ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں ابھی تو چہرے عباس پر جلال نہیں ابھی تو چہرے عباس پر جلال نہیں وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں آئیے دوستو بغیر کسی تاقیر کے اس شخصیت کے خطاب کو سنیں جس کے خطاب کو ہم خود بھی سننے کے لیے بے چینوں بے قرار ہیں بڑی مرسا اور مجلہ وہ خطاب کرتا ہے اور تھوڑی سی وقت میں بڑی باتیں کر دیتا ہے لوگوں کو تسلیم و تشفی حاصل ہو جاتی ہے ایسے خطیب کو خطیب اہل سلط حضرت اللہ مفتی عبدالسطار صاحب بلا بسمائی کہتے ہیں آئیے نعروں سے استقبال کرنے حضرت کی ذات مائی کے حوالے تاکی ہو جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکر شہدائے کربلا مسلکی عالی حضرت نوجوان سنی کمیٹی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت میرے اللہ کبھی میرا مقدر چمکے خواب میں سرورِ عالم کا پی کر چمکے ڈال دیتا ہوں یہی سوچ کے چھت پہ دانے جانے کس روز مدینے کا کبوتر چمکے معزز علماء کرام وسامین حضرات عزیز بچوں ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفاتحہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وسلم سلام علیکم یا رسول اللہ سبحان ربی کا رب العزت عمہ یسیفون وسلام للمرسلین ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام آج شہیدانِ کربلا وعقیم السلا کانفرنس کے نام سے عزیز بھائی کے جانے پہچانے محب درامی جناب آصف بھائی آفتاب بھائی اور بھی نوجوان کمیٹی کے تمام اہدے دار مبران آپ تمامی حضرات نے دامے درمے قدمے سپنے پروگرام کیا مولا تعالی آپ کے خدمات کو قبول فرمائے وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور آپ شورا کے کلام کو سن رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے میں بیچ میں اس تپنی کی شکل میں حاضر ہو گیا ہوں میرے بات بلبلے بھاگے مدینہ قاری صاحب کی نات پاک ہوگی فردائی کبیر جس کا انتظار ہم آپ نہیں پوری دنیا سنیت کرتی ہے اپنے تو اپنے غیر بھی ان کو لوہاں مہمتے ہیں اللہ تعالی ان کی عمر میں برکتیں حطا فرمائے اور تحریک سنی دعوت اسلامی کو دن بہ دن اس میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے ہندوستانی نہیں پوری دنیا میں عالمی تحریک بن چکی اور الحمدللہ جتنی لوگ مخالفت کرتے ہیں اتنی برکت ہو رہے ہیں اور ہوتی رہے گی حق خود ہی بلند ہوتا ہے بلند کرنے کی ضرورت اللہ رب العزت اس تحریک کے تمامی بابستگان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے عاصف بھائی اور عطا بھائی سبھی اہددار کی خدمت میں مولا تعالی عرصی دراز ہر طرح سبھائی مالا مالا فرمائے ملح اللہ 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 مولانا محمد غلل عالمین جمیغا وقامو یوم القیامت للمدنمین المطلوسین الخطائجین الہالکین شفیہ فسلی اللہ تعالی على كل من هو محبوب ومردی لديه اما بعد فاؤوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُسْتَغِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اِنَّ اللَّهَ مَغَ الصَّابِرِينَ آمَنْتُ مِلَّهِ صَدَقَ اللہ مولانا مَبَلَّغَ رَسُولُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحُمْ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّائِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْغَالَمِينَ مُوترم حضرات حسنی اتفاق شہیدِ کربلا کیا اور اور شہیدادِ سرکارِ سرکارِ علیہ حضرت تائزدارِ علیہ سنت سرکار مُتزادِ میں ہند کی بھی آجات دونوں کا سنگم ہے ہم لوگ کربلا والے بھی ہیں علیہ حضرت مولا تعالیٰ دونوں کی محبت آخرت تک سلامت رکھیں زندہ رہے گا نام شہیدانِ کربلا زندہ رہے گا نام شہیدانِ کربلا سیچا جنہوں نے خون سے میدانِ کربلا اب کون ہے جو صبر و صداقت کی بھیگ دے اب کون ہے جو صبر و صداقت کی بھیگ دے پھیلا ہوا ہے آج بھی دامانِ کربلا خوشبو ہو جیسے پھول میں پتھر میں جیسے آگ خوشبو ہو جیسے پھول میں پتھر میں جیسے آگ ہر دل میں یوں سما گئے شہیدانِ کربلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس برہاپے میں جوان ہوں ہے ارے نہیں سولہ سو کلومیٹر سفر کر چکے میرے ساتھ اللہ تعالی ایمان میں بھرکتے ابھی آپ نے کلام سنا اور معمول کے مطابق دو تین شیر اگر اجازہ دے تو میں بھی سنا دوں آواز تو میری پھٹی ہوئی ہے دو دو آفریشن ہو چکا ہے ہارٹ کا ایک کتنی بھی نکل چکی ایک پر دھوڑتا اللہ تعالی پیر مسجد حضور حافظ ملت سرکار مسلمی کی برکتوں سے چلاتا ہے ایک بالترود پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا بلانا محمد مباری صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دل کو جگم دا ڈالا نور حق کے جلووں نے دل کو جگم دا ڈالا مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا اور سہید کربلا کی آدمی بیٹھے ہیں وہ تصور کر کے سنیں دین مصطفیٰ تیری دین مصطفیٰ تیری آبور بچانے کو دین مصطفیٰ تیری آبور بچانے کو فاطمہ کے بیٹھوں نے گھر کا گھر لٹا ڈالا فاطمہ کے بیٹھوں نے گھر کا گھر لٹا ڈالا مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا آپ کی گھر میں بھی بیٹھا ہوگا مولا انہیں دراز کرتے ہیں جس کی گھوٹ کھالی ہے سہیدانی کربلا کے صدقے میں اس کی گھوٹ کو بڑھ لیا تھر تھر آگئے ظالم تھر تھر آگئے ظالم خوف سے ہوئے لردا سبحان اللہ کے جو ایک نننے اصغر نے کربلا ہی لا ڈالا مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا اور یہ بھی ایمان کی پہچان کا ایک شیر آخری اٹھ گیا کلم جس دم میرے آلہ حضرت کا اٹھ گیا کلم جس دم میرے آلہ حضرت کا دشمنوں کی سادش کو خاک میں ملا ڈالا مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا دروس شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک و سلیم صلات و سلام علیہ کے یا رسول اللہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بسبر و صلاح اے ایمان والو صبر سے مدر لو نماز سے مدر لو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ خالی یہی دو باتیں میں آپ کو سمجھاؤں گا چند منٹ مجھے ملا ہے آسیب بھائی نے کہا انشاءاللہ آنے والے سال میں بھرپور ملے گا میں نے کہا کوئی بات نہیں شہیدانِ کربلا کی یاد میں نام لکھ جائے بہت بڑی بات ہے آپ کا شریک ہونا لکھا جائے گا ہم لوگوں کا بھی بولنا اور شریک ہونا لکھا یہ بہت بڑی سعادت ہے امام حسین قبول کر لے گے نجات پار ہو جائے گا اور کیوں نہیں قبول کریں گے نوازِ رسول توجہ کے ساتھ سنیں گے آپ نے بہت تقریریں سنی ہوگی اس آیتِ کریمہ کے اوپر لوگ بہت بیان کرتے ہیں یا ایواللذین آمن استعینو بسبر و صلاح اے ایمان والو صبر سے مدد لو نماز سے مدد لو آج گلی گلی کچھے میں یہ لوگ اعلان کرتے ہیں صبر سے مدد لو نماز سے مدد لو آپ کے دلوں دماغ کو کربلا کی طرف لے چلیں قرآن قرآن ایک تھیوری ہے حسین اس کے پریڈکل ہے حسین اس کے پریڈکل ہے قرآن کہتا ہے ایمان والو صبر سے مدد لو نماز سے مدد دو حسین کا صبر دیکھو نانا کے مدار کو چھوڑا مدینہ چھوڑا مکہ چھوڑا کربلا میں گئے حسین نے سبر کیا منعی سال کا قاسم شہید ہوا حسین نے سبر کیا اٹھارہ سال کا بیٹا شہید ہوا حسین نے سبر کیا ٹھے مہینے کا بچہ علی اسگر شہید ہوا حسین نے سبر کیا باری آئی اپنا خون دیا حسین نے سبر کیا سبر کا ایک سلسلہ جانی ہے ایک سلسلہ جانی ہے سبر سے کام لیا سبر کہتے کسے ہیں ایک طاقتور کسی مجمور کو مار رہا ہو جو مجمور ہے وہ جواب نہیں دے سکتا لوگ کہتے ہیں سبر کر رہا ہے یہ گلت تھا اس کو سبر نہیں کہتے ہیں سبر کسے کہتے ہیں آپ کو بدلہ لینے کی طاقت ہو آپ بدلہ نہ لو بدلہ لینے کی طاقت ہے آپ بدلہ نہ لو اسے سبر کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث ہے انصر اقا کا ظالمان او کانا مظلوماً ظالم کی بھی مدد کرو مظلوم کی بھی مدد کرو ظالم کو ظلم سے روکو مظلوم کی مدد کرو حسین اللہ جبریل بے گر اجازت کے نہ آتے ہوں اگر یہ سارے کر دیتے سارے عزیدی دفن ہو جاتے ہیں وہ حسین جو سید الحبیہ کے کندے پر سوار تھے وہ حسین جس کی خاتل میرے نبی نے سجدہ ربا کر دیا تھا اگر شاہد تھے ایک پھرات نہیں ہاؤز ایک کونسر جاری ہو سکتا تھا لیکن نہیں نہیں میرے نبی نے مدینے میں کہا تھا بیٹھا آج میری زبان کو چوچ لے میری زبان کو چوچ لے اس زبان کی تاثیر مدینے سے مکہ مکہ سے کربلا تک رہے گی نبی نے ایسا جو سایا تھا اور بیٹھا میدانے کارگار میں سبر سے کام لینا ہمت سے کام لینا پوری تاریخ بتاتی ہے نبی نے کہیں بچنے کی دعا نہیں کی ہے سبر کی دعا کی ہے حسین یہی کہتے رہے وہ سبر دے نہیں جس میں خلل نہ آئے تیروں پہ تیر کھاؤں اب روپے بل نہ آئے حسین بار بار کہتے رہے سبر سے کام لیا نماز سے کام لیا تھوڑی توجہ اور چاہوں گا کربلا میں دو جماعت تھے دونوں طرف نمازی تھے دونوں طرف نمازی تھے یزیدی کی جماعت تھے حسینیوں کی جماعت تھے ادھر بھی یزان ہے ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی سجدہ ہے اس طرف بھی مسلمان کہلانے والے اس طرف بھی ہیں دونوں طرف نمازے ہیں سجدہ ہے سوال پیدا ہوتا ہے اے مولا تو کس کے ساتھ ہے اے مولا تو کس کے ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کی نمازیوں کے ساتھ ہے رب نے کہہ دیا جانتا تھا مولا ایک دورہ اس آئے گا میرے حسین کی ساتھ پر لوگ کیچڑو چھالیں گے رب نے کہہ دیا اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِلِينَ اے دنیا والوں میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں سبر کرنے والے کو ساتھ ہوں نمازیوں کے ساتھ نہیں کہا ورنہ آج یزیدی کھلا ہو جاتا یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے آج اللہ ہمارے ساتھ ہے معلوم پڑا وہ سجدہ جو بے گیر محبت رسول کے ہو بے گیر اس کے حسین کے ہو وہ سجدہ نہیں ہے موپر مار دیا جائے گا وہ سجدہ قبول ہوگا جو اس کے مصطفیٰ میں ہو جو اس کے رسول میں ہو اس کے حسین میں ہو وہ سجدہ مولا قبول کر لیتا ہے رب نے کہہ دیا دنیا والوں میں اِن نمازیوں کے ساتھ نہیں ہوں وہ تو بے ایمان ہے ان کا سینہ کھالی ہے ان کا سینہ نبی کے محبت کا مدینہ نہیں ہے میں ان سابرین کے ساتھ ہوں جن کا سینہ اس کے رسول کا مدینہ بنا ہوگا ہے یائیوہ اللہ اِن نمازیوں سے مدد دو نماز سے مدد دو میرے بھائیو حسین کا پیغام کربلا میں آج سدھیوں پہلے کیا تھا 1977 سال ہو گئے میدانے کربلا کو گدرے ہوئے حسین نے کربلا میں ہم سب کو کیا پیغام دیا کیا کھچڑا کھانے کا نام ہے یادے حسین نہیں سبیل پی لیا یادے حسین ہو گیا نہیں مجلس کر لیا یادے حسین کہا کدہ ہو گیا میرے بھائیو کھٹا بھی کھاؤ نیاز بھی کھاؤ شربت بھی پیو اور پیلاو پورگرام بھی کرو لیکن میرے حسین نے جو پیغام دیا اس پر بھی عبد کرو گا میرے حسین کا پیغام کیا تھا ایک تو قرآن کو نہیں چھوڑنا دوسرے نماز کو نہ چھوڑنا آج ہم اور آپ اپنی گھروں میں قرآن پڑتے ہیں مکانوں میں قرآن پڑتے ہیں حسین بھی کربلا میں پڑتے ہیں یہی قرآن ہے بخاری شریف کی حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مومن جب قرآن پڑتا ہے حجر کے بات پڑھا زہر کے بات پڑھا مگریب کے بات پڑھا رات کے سناٹے میں اپنے مکان میں پڑھا دنیا سے جب یہ چلا جاتا ہے اسے کفنا اور دفنا دیا جاتا ہے کبھی آپ نے سوچا بات کی کمر پر مٹی ڈھالتے ہو پڑھتے ہو یہ دعا پڑھتے ہو قرآن کی آئے تھے مانا کیا ہوا باب کی قبر ہے لٹا دیا ہے باب مٹی دے رہا ہے رب کہہ رہا ہے اے بندے مٹی تو ڈھال رہا ہے باب کی قبر میں سن جو مٹی تو ڈھال رہا ہے اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے منہا خلقنا کم وفیہا نعید کم گرور مت کرنا گھمٹ مت کرنا دین سے دوری مت اختیار کرنا نماز کو نہ چھوڑنا قرآن کو نہ چھوڑنا وفیہا نعید کم ہم تمہیں بھی اس میں لائیں گے ومنہا نکرلکم تارتنو خرا اور پھر نکال کر کے حساب کے لئے ہم لائیں گے سوچو ذرا سا کیسا پیغام ہے کہ یہ قرآن کا پڑھنے والا اللہ اکبر جب قبر میں جاتا ہے میرے یاقا نے فرمایا ہے یا اردو کلی ہے اے زمین اسے کھالے اس کے ہاتھ کو کھالے اس کے پہر کو کھالے اس کے سینے کو کھالے پورے وجود کو کھالے زمین کہتی ہے یا رب کے اے مولا اس کے سینے کو کیسے کھاؤں قرآن کی آیت موجود ہے قرآن کی آیت موجود ہے حضیدانِ گرامی ایک گریب مسلمان سورہ اخلاسیات کر لیا پھل ہو اللہ یاد کر لیا علم طرح قیف یاد کر لیا تو اس کی برکت یہ ہے قبر میں جانے کے بعد میں اس کا سینہ سرتا نہیں ہے گلتا نہیں ہے تو وہ رسول جس پر قرآن اتنا ہے وہ رسول مرکن مٹی میں کیسے مل سکتا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ نری جسمِ عالم سے چھپ جانے والے جب اگر تسے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے قرآن کا پڑھنے والا جاتا ہے دنیا سے کب نہ دیا دب نہ دیا گیا ایک اور سوال پوچھو بہت سنے ہوں گے تقریریں ہر مسلمان کے ساتھ کتنے پرشتے رہتے ہیں بولو جی نہیں فیل ہو گئے ہر مسلمان کے ساتھ دو یا دس یا ایک سو ساٹھ جی ایک ایک انگلی پر فرشتہ ہے ہماری آنکھوں پر ہے ہوتھوں پر ہے انسان جب میں ہاتھ سے شراب کی بوتن لیتا ہے انگلیوں کے فرشتے کہتے ہیں نادان یہ ہاتھ اس لیے نہیں ہے کہ شراب کی بوتن لے یہ ہاتھ اس لیے نہیں ہے کہ تُو قیرن ٹھیل یہ ہاتھ اس لیے نہیں ہے کہ جوہاں کھیل یہ ہاتھ اس لیے ہے قرآن ہاتھ میں لے لے تصویر لے لے مولا کو تُو یاد کر فرشتے اور یہ کرامن کاتبین جو کندھوں پر رہتے ہیں ایک نیکی لکھتا ہے ایک گناہ لکھتا ہے یہی تو ہے بہت مشہور ہے کرامن کاتبین ایک نیکی لکھنے والا ایک بدی لکھنے والا میں پوچھنا چاہتا ہوں انسان کا انتقال ہو گیا کف نہ دیا دف نہ دیا اب دونوں فرشتے کہاں رہے ہیں دونوں فرشتے کہاں رہتے ہیں عزیدانِ گرامی رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں مولا فرماتا ہے کوئی جگہ نہیں ہے اسی کے قبر کے پاس جاؤ اسی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اسی کے لیے مغفرت کی دعا کرو تو عزیدانِ گرامی فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے دونیا سے گیا زارت الملائک تو قبر ہو کما دارنا صبح تلتی فرشتے اس کے قبر کی زیارت ایسے کہتے ہیں جیسے لوگ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں قرآن پڑھنے والے کا انداز ہے عزیدانِ گرامی آج ہر مسلمان کے گھر میں ہے سال کے گیارہ مہینے رکھا رہتا ہے گھر کی ساف سفائی آئے گی تو گرد و گبار ساف کیا جائے گا رمضان میں پڑھا جائے گا یا ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا کہیں گے قرآن لاؤ قسم کھائیں گے کیا قرآن قسم کے لیے آیا تھا کپاٹی زینت کے لیے آیا تھا نہیں نہیں قرآن آیا تھا جہالت کو دور کرنے کے لیے گمراہی کو دور کرنے کے لیے آپ کی زندگی کو سوارنے کے لیے حسین کربلا میں یہی قرآن پڑھ رہے تھے یہی تلاوت کر رہے تھے حسین کا قیمہ بھی لگا ہوا ہے اندر مسلح بھی چھا ہوا ہے قاسل کا مسلح ہے علی اکبر کا مسلح ہے قرآن کھول کر کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے دوسرے قیمے میں زینب کا قیمہ ہے شہربانو ہیں سکینہ ہیں قرآن کھولا ہے پڑھ رہے تلاوت کر رہی ہے یزیدیوں کے قیمے میں تلواریں ساکھ کی جا رہی ہے نیزے دہر میں بجھائی جا رہے ہیں زور آزمائی کی جا رہی ہے یزیدیوں کو اپنی طاقت پر ناز تھا اپنی اسلحے پر ناز تھا حسین کو قرآن پر ناز تھا اور نماز کے اوپر ناز تھا بتا دیا نہ دعاق پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے حسین نے پیغام دیا قرآن کو کبھی نہیں چھوڑنا ارے ہم اور آپ ایسے قرآن پڑتے سر ہمارا بدن سے لگا ہے لیکن کربلا کی تاریخ شاہد ہے وہاں کے ذرنات گواہی دیتے ہیں سر ہے بدن نہیں ہے حسین قرآن پرتا دکھائی دیتا ہے پرتا دکھائی دیتا ہے وہ حسین نمان نہیں چھوڑے اور قرآن نہیں چھوڑے عزیزہ نے گرآمی آج ہم اور آپ ہیں حسینی ہیں بے شک رہیں گے لیکن حسین کے روح خوش کیسے ہوگی ہم قرآن کے بھی پابند ہو نماز کے بھی پابند ہو آج ہم جب دونوں کے پابند ہو جائیں گے گیروں کو کہنے کا موقع نہیں ملے گا یہی کہتے ہیں دیکھو یہ حسینی ہے کالی نیار پاتھیا کرتے اور پچھ نہیں کرتے عزیزہ نے گرآمی آج ہماری ذرمہ داری منتی ہے کہ ہم اور آپ اس پر عمل کریں اور دوسروں کو کہنے کا موقع ہم نہ دیں عزیز آنِ گرامی آج کی یہ تاریخ بتاتی ہے حسین نے پوری دنیا مالوں کو یہی پیغام دیا تھا اسلاحِ معاشرہ کا کی معاشرے سے برائی دور ہو جہالت دور ہو یزید نے معاشرے میں بہت برائیاں پھیلا رکھی تھی شراب اور کباب کا دور دورہ چل رہا تھا ناجائد احکامات جاری کیے ہوئے تھے عزیز آنِ گرامی کتنے حیرت کا مقام ہے وہ نہرِ فراد جس کے چنارے آلِ رسول ایک ایک قطرہ کے لئے ترس گئے نہرِ فراد کونسی نہر ہے جنتی نہر ہے حدیث علیہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں چار نہریں جنت کی ہیں چار نہریں ہیں سیہون جائہون نیل فراد چار نہریں ہیں میرے آقا نے فرمایا نمبر ایک سیہون وہ ہوا نہر و بلک بلک کے اندر ہے جائہون سرکار نے فرمایا وہ ہوا نہر الحند ہندوستان میں فراد کے لئے بتا دیا مصر میں نین کے لئے بتایا مصر میں ہے اور فراد عراق میں ہے عزیز آنِ گرامی میرے آقا نے فرمایا چار نہریں ہیں سیہون جائہون ہندوستان میں ہے ہندوستان کی سرزمین بری خوش نصیب ہے پوری دنیا میں ہندوستان کی زمین کو یہ شرف حاصل ہے سب سے پہلے نبی آیا تو ہندوستان میں آیا ہے آدم علیہ السلام جب بٹوارہ نہیں ہوا تھا شریل انگا اور ہندوستان کی زمین کو یہ شرف حاصل ہے سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا اگر بلند ہوئی تو ہندوستان جبریل علیہ السلام آئے تھے اللہ اکبر کی صدا بلند کیے تھے اللہ اکبر تو ہم لوگ بڑے کچھ تصیب ہیں میرے آقا ہندوستان والوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے لیکن ہمیں چاہیے نبی کی محبت کی قدر کریں ان کے نوازے سے محبت کریں نوازے نے جو پیغام دیا ہے ہم اس پر بھی عمل کریں عزیز آنے گرامی کھانے پینے کا نام مسلمان نہیں ہے سونے کا نام مسلمان نہیں ہے جاگ جائے مسلمہ صویرہ ہوا دور سارے جہاں سے ادھیرہ ہوا آج دشمن پوری دنیا میں جہاں بھی ہم ہیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں چاہیے ہم ان کے اسلحے پڑھنا جائیں ان کی طاقت پڑھنا جائیں بڑے بڑے اسلحے والے طاقت والے کربلا میں یزید دفن ہو گیا اس کا اسلحہ ختم ہو گیا اس کی فوج ختم ہو گئی اس کا نام ختم ہو گیا لیکن حسین کربلا میں کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ قیامت تک زندہ رہیں گے تاریخ بتاتی ہے حسین کی اے دنیا کے مسلمانوں ہندوستان میں ہندوستان والے دفن ہو جائیں گے طاقتیں ختم ہو جائیں گے مسلمان زندہ رہے گا قیامت تک زندہ رہے گا توحید کا ڈنکہ ہم عالم میں بجا دیں گے اس کھانے کی بنیاد ہیں ہم جر سے مٹا دیں گے صدیق ساگر کوئی رہبر ہمیں مل جائے پوجہل کے چیلوں کو ہم کلمہ پڑھا دیں گے اے ایمان والوں سبر سے مدد و نماز سے مدد و بیشک اللہ سبر جبنے والوں کے ساتھ ہے وہ آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین محضر چاہتا ہوں تھوڑا ٹائم بڑھ گیا انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے میں مل ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم موسیقا